اچھا جی ایک common question یہ ہے کہ اگر ایک بندہ دو ہزار بائیس کا return فائل کرتا ہے ٹھیک ہے سبتمبر کے مہینے میں اور اس نے کوئی بھی account جو ہے وہ یکم جولائی دو ہزار بائیس کے بعد جو ہے وہ open کروایا ہے تو کیا وہ account جو ہے اس میں جو اس کو profit وغیرہ آئے گا وہ filer کے طور پر treat کیا جائے گا یا non filer کے طور پر treat کیا جائے گا تو بائی چانس ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پچھلا جب ہم نے دو ہزار بائیس کا return جمع کروایا تھا ہمارے ایک family member نے تو دو ہزار بائیس کا جو return تھا اس کو ایک چیز اس میں کافی لوگوں کو جو نئے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ دو ہزار بائیس کا اگر آپ return جمع کروا رہے ہیں تو اس میں دو ہزار اکیس کے آخری چھے مینے اور دو ہزار بائیس کے پہلے چھے مینے شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تیس جون دو ہزار بائیس پہ اس کی closing ہو جاتی ہے اس کے بعد ہونے واری کوئی بھی transaction آپ نے return کے اندر enter نہیں کرنی ہوتی تو اب ہمارے جو family member ہیں جنہوں نے دو ہزار بائیس کا return جمع کروایا ہے return تو انہوں نے تیس سپتمبر کو جمع کروایا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو account تھا انہوں نے جو open کیا ہے وہ تقریبا انہوں نے open کیا تھا جولائی کے انڈ میں ٹھیک ہے جی جولائی کے انڈ میں دو ہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں اب جب ہم نے دو ہزار تیس کا ٹائم آ گیا تو ہم نے ان کی statement وغیرہ نکلوائی ہیں دو ہزار تیس کا return فائل کرنے کے لیے تو ان کی دو ہزار بائیس کی جو return تھا اس کے اندر تین bank accounts ان کے show ہوا ہوئے تھے یہ جو جولائی کے مہینے میں انہوں نے account کھلایا تھا یہ وہاں پہ show نہیں ہوا ہوا تھا تو مزیگی بات یہ ہے کہ آپ کو account اپنا show کریں یا نہ کریں ایف بی آر کو اس کا پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایف بی آر نے اس account کو جیسے ہی انہوں نے open کیا امیجیٹلی فائلر کرتی ہے ٹھیک ہے حلنکہ وہ ان کے return میں mention نہیں تھا اور ان کا جتنا بھی profit آتا رہا ہے وہ اس میں 15% کے حساب سے فائلر والی reduction جو ہے وہ ہوتی رہی ہے تو یہ ایک بڑا زبردست system ہے ایف بی آر کا کہ جو میں نے دوبارہ آپ سے repeat کر دیتا ہوں کہ جو account آپ اگر کوئی account آپ return کے اندر mention نہیں کرتے یعنی کہ اگر ایسے آپ mention شوگل میں نہیں کرتے تو اس کا تو آپ کو fine ہو جاتا ہے وہ تو آپ basically facts کو conceal کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو ہے آپ کے section جو ہے income tax ordinance کا اس کے تحت آپ کے خلاف جا ہے کاروائی ہو سکتی ہے تو ایسا بالکل نہ کریں اگر account open ہوا ہے تو اس کو تو لازمی شوگلیں ٹھیک ہے آپ کا خیال ہوگا کہ FBR والوں کو بتا نہیں چلے گا بٹ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے return file کیا immediately next tax year اس کے اندر کوئی بھی account کسی بھی time پر کھلواتے ہیں تو automatically وہ جب account آپ کھلواتے ہیں تو FBR کے پاس اس کا data جاتا ہے اور وہ اسی bank کے جس bank میں اپنے account کھلوایا ہے ان کے ساتھ information exchange کر کے immediately اگر filer کا account ہے تو اس کو filer FBR declare کروا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ زبردست system ہے اس میں ایک دو جو سرکاری bank ہیں وہ تھوڑے slow ہیں بٹ جو private banks ہیں ان میں میں نے ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم گئے تھے وہاں پر پوچھنے جب ہم نے account کھلوایا تھا جولائی کے مہینے میں تو میں بھی ساتھ ہی تھا ان کے تو انہوں نے ان سے پوچھا account کھلوانے کے بعد کہ میں نے تو یہ account چونکہ tax return میں show نہیں کیا کیونکہ tax return تو ہوتا ہے 30 یون تک ٹھیک ہے تو یہ تو 27 جولائی کو جا کے account کھلوایا ہے تو اس وجہ سے یہ تو tax return میں نہیں آنا تو اب یہ filer ہے نون فائلر ہے تو جیسے انہوں نے account کھلایا immediately وہ bank والوں کے پاس جو ہے ان کے data میں show ہونے لگیا کہ یہ filer کا account تو اس طرح FBR کے ساتھ جو ہے online جو ہے banking بھی connected ہے اور اس کے علاوہ جو آپ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی کچھ دن پہلے کہ جو آپ basically withholding tax یا advance tax کسی بھی property کی sale purchase پہ دیتے ہیں وہ بھی اب return میں خود و خود update ہوتا ہے تو یہ اب FBR کا جو system ہے الحمدللہ وہ advance ہوتا جا رہا ہے دن میں